اسلام علیکم ہیلو اینڈ ویلکم تو ٹیچنگ ونگ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹنگ ٹنگ جو ہے جی ای ٹی کا بھی ٹاپک ہے اور ٹنگ سپیشل سینسز میں بھی آتا ہے کیونکہ ٹیسٹ کے حساب سے ٹھیک ہے تو اس لیے اس کو تھوڑے سا ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے ایمپورٹن چیزیں انارٹمی ہسٹو اور فیزیو کو انٹیگریٹ کر کے پڑھنے کوشش کریں گے کیونکہ انارٹمی ہسٹو اس کی تقریبا انٹیگریٹ کرتی ہے اگر ہم ایک کپڑھے دوسری بھی ہو جاتے ٹھیک ہے تو اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں سب سے ہمارے پاس ٹنگ ٹنگ جو ہے لوکیشن کہاں ہیں ٹنگ کی تو یہ پارشلی لوکیٹی ان پارشلی لوکیٹی ان پارشلی لوکیٹڈ اندہ اورو فیرنگس یہ ہمارے پاس ہمارے پاس یہ لوکیٹڈ ہے اورو فیرنگس میں اسے پیچھے جو تقریبا پیچھے والا پارٹ ہوگا اورو فیرنگس میں اور اسے پیچھے بیس ہمارے پاس اپی گلوٹس ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم ٹنگ کی سرفسز دیکھتے ہیں تو ٹنگ کی دو سرفسز ہیں ٹھیک ہے یہ جو اوپر والی ہمیں سرفس نظر آتی ہوتی ہے ٹھیک ہے اوپر والی جس پہ ہمارے پاس ہمارے پاس سری scene س Arduino اور نہ اندھی ہوتی ہے اس کو ہم دورسل سرفس کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈورسل سرفسز یا ایسے ہم سینیر سرفسز کہتے ہیں اور جو نیچہ والی سرفس ہو پیس جو ہمیں نظر نہیں آ challenge کو ہم وینٹرل سرفسز کہتے ہیں یا اس کو انسیم فیرنیہ سرفسی ان webinar سرفسز کیسیاں ٹھیک ہے وینٹرل سرفس یہ اب ہم دورسل سرفسز کو study کرتے ہیں تو اردورسل سرفش میں سب سے پریں دورس سنسکو ہم انٹیری اور پسٹری دو پارس میں کون ڈیوائیڈ کرتا ہے یہاں پر ایک ڈپریشن سے ہوتا ہے v shape ٹھیک ہے جسے ہم سلکس ٹرمیلیٰس کہتے ہیں پاٹسٹرمیلیٰس ٹھیک ہے یہ ڈپریشن یہ ہمارے پاس پسٹری پارٹ ہے یہ انٹیری پارٹ ہو گیا اب انٹیری پارٹ کو ہم اگر دو میں ڈیوائیڈ کریں رائٹ ان لیفٹ میں اگر ڈیوائٹ کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس میڈین سلکس دس اس کال میڈین سلکس یہ ہمارے پاس رائٹ وین لیفٹ میں ڈیوائٹ کرتا ہے میڈین سلکس اگر ہم اب ٹنگ کو دیکھیں انٹیری سرفس کو اگر ٹنگ کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر پیپلا لائے کرتے ہیں پیپلا ایک ایمپورٹن کنسپٹ ہے یہ آپ سے وائی بے میں پوچھ سکتے ہیں ہمارے پاس اپیٹھیلیم ہوتی ہے جس کی کور میں ہمارے پاس کنیکٹی ٹیشو ہوتے ہیں لائک اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس اگر ٹنگ کے ہم اپیٹھیلیم کو دیکھتے ہیں یہ ایلیویشن ایسے ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہ اپیٹھیلیم جو ہمارے پاس ٹنگ کی ہوتی ہے وہ آپ یاد رکھ لیں کہ جو سکن کی اپیٹھیلیم ہوتی ہے نا وہ سکن سے تھوڑا سہی اندر والا پارٹ ہے نا تو یہ اس سے تھوڑے سی میجھ کرتی ہوں کہ سکن پارشلی کریٹھیلیم ہوگی ٹھیک ہے جو ٹنگ کی اپیٹھیلیم ہوگی جبکہ یہ پارشلی کریٹھیلیم بھی ہمارے پاس دورسل سرفس کے ہوتی ہے سپیریڈ اور اس سرفس کی ہمارے پاس بلکل نان کریٹنائز ہوتی ہے لیکن نان کریٹنائز ہوتی ہے ہم دیکھ لیتے ہیں پیپلا ایک ہمارے پاس کونیکتی ٹیشو ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ کے بنیے جیسا ہے وہ مربہ بس وہاں پیپلا تو وہیں ہوتے ہیں پسٹری سلوی سلوی سے پیچھے س پیچھے سلوی کے پیچھے ہیں لیکن کس کی وجہ سے ہوتی ہے یہ م wzglت ان پاس ارنگول لینگول ٹونسل کو سڑتے یہاں پر لینگول ٹونسل کو ہوتی ٹھیک اور یہاں پر سائٹ پہ ہمارے پاس ٹنگ کی پسٹری سائٹ پہ پیلتائن ٹونسل رہنگ ہمارے پاس ہوگیا ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اپیتھیلیم ہے ایسا ٹنگ کا جو میس ہے یا جب بلک پورشن آم دی ٹنگ ہے یعنی میجر وہ ہمارے پاس مسلز ہے ٹھیک ہے سپیری سرفس پہ بھی ہمارے پاس اپیتھیلیم ہے اور انفیری سرفس پہ بھی ہمارے پاس جو گیڈرل سرفس پہ بھی اپیتھیلیم ہوگی اور بیچ میں حالہ جو میس ہوگا وہ آہ مسلز کا میس ہوگا فورٹ آہ انٹرنزک اور ایکسٹرنزک یہ ہم ساتھ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم پبیٹ کو دیکھتے ہیں ابتہلیم طرح میں نے آپ کو بتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیپ لا کیسے کتنی ٹائپ س کے ہیں تو ہمارا پاس اس پر فورٹ آئٹس کے پیپلا ہوتے ہیں پیپلا دیکھ لیتے ہیں ہم مفور ٹائپ س کے فیلی فم پہ separating ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس فنجی فان پہ بلا ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس فولی ایٹ پیپلا ہوتے ہیں اور لاس میں ہمارے پاس جو سکم لوعد پہ弹نت پہ لہتے تھے ٹھیک ہے سم کرم اس میں ہمارے پاس جو فولیٹ پیپلا ہوتے ہیں یہ ہیومن میں بہت ہی آہ کم ہوتے ہیں یعنی ہم کہہ سکتے ہیں ریمنٹ ہوتے ہیں یا جو لوہر آہ اینیملز ہوتے ہیں یا کوئی بھی ان میں زیادہ ہوتے ہیں لیکن ہیومن میں یہ نہیں ہوتے جو بچہ ہوتا ہے اس میں زیادہ ہوتے ہیں لیکن جب جیسے جیسے ایج ہوتی ہے تو ایج کے ساتھ یہ کم ہوتا ہوتا جاتا ہے اب ہمارے پاس جو سب سے abundant ہے وہ ہمارے پاس فلی فارم پیپلا ہے سوری ہمارے پاس پیپلا ہوں گے یہ ہمارے پاس سب سے abundant ہوتے ہیں یہ یاد رکھ لی دیئے whole into in n mata تا اپ یہ ٹیم پیپنے ٹ truly time پیپلا ہے یہ ساغی سرفس پر یہ آپ کو ریٹ جو نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس فلی فارم پیپلا تھے 願ی بند انٹھاؤ گئے ہو گئےриг소�ت ہیں گئے اور سب سے간ہ بار ہے کہ ہمارے پاس ان پہ جو بتیل ہوتی ہے وہ تیرشہ ڈھوتی ہے اٹھیکہ باقی جیتنے میں پیپلا آپ کو بتاؤں گا یہ تینوں ٹائپس میں نان کریٹنائز اپتیریوں ہوتی ہے یہ ہسٹو کا ایک ایمپورٹن پائنٹ ہے ہسٹو کے جو بھی ایمپورٹن پائنٹس ہوگا وہ ہی میں آپ کو بتاؤں گا جو بائیو میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں بعض وقت ایکسٹرنلز آتے ہوتے ہیں جو ہسٹو پہ لگ جاتے ہوں ہسٹو پوچھنے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے پاس ہمارے پاس فلی فارم ہو گیا ہے یہ تقریبا سرفس پہ فلی فارم ہے اس کے پاس ہم فنجی فارم کرتے ہیں ٹھیک ہے فنجی فارم پہ بھی مشروع شیپٹ ہوں گے ٹھیک ہے مشروع شیپٹ یعنی اپر ان کا ڈائیلیٹڈ ہوگا اور جو سٹاک ہوگی ہمارے پاس ٹرنگ کے ساتھ اٹیجٹ ہوگی 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 � یہ ٹپ پہ حصوصاً ابننشات ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں ہمارے پاس کون سے ہوں گےerek میں نے کہا ہے کہ اگر کہیں تو کہاں ہوتے ہیں تو لیٹرل سورس پوکتا ہوتا ہے ضرور ہے لیکن دوسری جگہ پر بھی ہوتے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک منٹ یہاں سرکم ولیٹ پیپلا ہوں گے ٹھیک ہے اس طرح کے گول ہوتے ہیں سرکم ولیٹ سرکم ولیٹ کیوں کہتے ہیں کیونکہ سرکم مین سرکولر ہوتے ہیں اور ولیٹ مین وال ان کے جو ہوتی ہے ایراؤنڈ وال ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو میں نے بنائی ہے اس کو آپ وال سامجھ لیں اور بیچ میں سرکم ولیٹ پیپلا ہوتے ہیں اور ان کے بیچ میں جو وائٹ سرفس آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے گروف ہے ٹھیک ہے وال اور اس کی دمیان بھی گروو ہوتی ہے سرکمولیٹ پہ پلا یہ ایڈ ٹو ٹویلز ان نمبر ہوتے ہیں صرف اور یہاں پہ ہوتے ہیں اور دوسری باجی ہے کہ سرکمولیٹ پہ پلا کو اگر میں آپ کو کرس ایکشن میں دکھاؤں تو یہ ایسے ہو گئی یہ 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 اس کی سائیڈ والی والو ہے ٹھیک ہے یہ اور یہ بیچ میں گروو ہے اور یہ ہمارے پاس سرکمولیٹ پہ پلا ہے اس کے سب سے امپورٹن باجی ہے کہ اس کے گروو میں بہت سارے جو گسٹری ہوتے ہیں ہے جنہیں ہم ورن ایمنیلست گلینڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی ورن ایمنال LEGR crochets ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس nos بتا ہوتے ہیں یہ بھی یاد رکھنا ٹھیک ہے یہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ مائنر گلینڈز میں کون سے گلینڈز پیورلی سیریس ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاساس ہمارے پاس کے سا فٹرانگ ہوتے ہیں ان کی ہمارے پاس جیسے یہ بلینڈز ہیں تو ان کی جو ہمارے پاس ڈرٹس ہوتی ہیں وہ یہاں آنکہ اوپن ہوتی ہیں بہت سارے گلینڈز کی یہ اس جو بیس ہے نا گروف کی جو بیس ہے وہ اس میں اوپن ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس سرکمولیٹ پیپلا کے اوپر آہ جو ہمارے پاس ٹیسٹ برڈز ہوں گے ٹیسٹ برڈز ہم ٹیسٹ ریسپٹرز کو کہتے ہیں اس کی آہ فیزیلوجی ہم بعد میں پڑھیں گے تو ٹیسٹ برڈز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس اس سرفس پہ ہوں گے ٹیسٹ برڈز جو ہوتے ہیں اپیثیلیم کی سپیشلائزشن شرف اپیثیلیم کی ٹھکنس میں ہوتا ہے ہی نیچے لیمنا پروپری میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ اگر پیپلا ہے تو اس کے بیچ میں یہ کول میں کیا ہوگا ہمارے پاس لیمنا پروپری ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں ٹیسٹ برڈز ہوں گئی ٹھیک ہے اس میں تو یہ ہمارے پاس ہوگیا سرکم بلیٹ پہ پلا اس کے بعد ہم یہ ہمارے پاس اچھا یہ اپیتھیلیم تھی اور لیمنا پروپری ہوگئے اس کے نیچے ہم نیچے وہی لیئر میں جائیں تو ہمیں مسلس نظر آئیں گے ٹھیک ہے مسلس کیسے ہوتے ہیں ہمارے پاس ٹرنگ میں دو ٹائپس کے مسلس ہیں ایک ہمارے پاس انٹرنزک مسلس ہوتے ہیں اور دوسرا ہمارے پاس ایکسٹرنزک مسلس ہوتے ہیں ٹھیک ہے انٹرنزک مسلس کا آپ سب کو پتہ ہوگا کہ وہ ہوتے ہیں جو ہمارے پاس ان کا اوریجن اور انزرشن اندر ہوتا ہے باہر کیسی ایک چیز چیز کے ساتھ آرگنز کے ساتھ جبون کے ساتھ ہوتے ٹھیک ہے انٹرنزک مسلس ہمارے پاس یہاں فور ٹائپس کے انٹرنزک مسلس ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس سپیڑیل لانگیٹونل ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس انفیریل وہ Phase ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایسے پھیلے ہوئے حُونگے اور جو ہوم اگر یہ ہمارے پاس دیکھنے اللہ向ے ٹھیک ہے یہ اس طرح ہوں گے تو یہ ہمارے پاس انٹریزیک مسلز ہو گئے ان کی ساتھ نز سپلائی بھی کر لیتے ہیں اور ان سب کا فنکشن یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس ٹنگ کی شیپ کو چینج کرتے ہیں یہ دریاد رکھیں انٹرنزک مسل کا فنکشن یہ ہے اور ان سب کی نرف سپلائی ہمارے پاس ہائپو گلوسل نرف ہوتی ہے ٹھیک ہے ہائپو گلوسل جو کہ ہمارے پاس ٹویل سکرینیل نرف ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد ہم اگر آتے ہیں ایک سٹرنزک مسلز کی طرف ایک سٹرنزک مسلز وہ ہوتے ہیں جو ہمارے پاس سائٹ سے کسی نے کسی بونز کے ساتھ ہوں گے ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے پاس جس بونز کے ساتھ ہوں گے اسی کے حساب سے نام ہوگا سب سے پیالے ہمارے پاس ایسا یہ بونز ہے یہ ہمارے پاس کس میں پڑھئی ہے منڈیبل کے اوپر پڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اگر صوف پیپلا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس ٹیمپورل بینڈ کا سٹائلائٹ پرازیس ایسے ہوتا ہے نا ٹھیک ہے تو اس سے نیچے جو ہمارے پاس لیرنگز ہوتی ہے اس کا ہائی آئٹ جو ہوتا ہے ہمارے پاس جو ہائی آئٹ بونز کا جو کارمو ہو گا اور بوڑی ہو گی ٹھیک ہے یہ وہ چیزیں ہیں جہاں ان کے اوریجنز ہیں ان کے سب مسلز اکسٹینزر مسلز کے انزرشن ہمارے پاس موبائل پارٹ میں ہوتے ہیں یہاں موبائل پر ٹنگ ہے تو ٹنگ میں ہوں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس دو مسلز اوپر ہوتے ہیں جسے ہم جس کا اوریجنز سٹائلائٹ پرازیس پر ہوگا تو اسے ہم سٹائلو گلوسز کہیں گے ٹھیک ہے جس کا ہمارے پاس سوفٹ پیلٹ پر ہوگا تو اسے ہم کیا کریں گے اسے ہم کہیں گے پلیکٹو گلوس ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ان دو مسلز کا جو اوپر جن کا ٹنگ سے اوپر اوریجن ہے تو مطلب اسی اوریجن کے حساب سے یہ آپ کہیں کہ ان کا فنکشن کیا ہوگا یہ ٹنگ کو بیک ورڈ اینڈ اپورڈ کریں گے ٹھیک ہے یہی یاد رکھنے ٹھیک ہے کیا ہوگیا ہمارے پاس سٹائلو گلوسز اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہوگیا پلیٹو گلوسز دو مسلز ہمارے پاس ہو گئی ٹھیک ہے دو مسلز ہمارے پاس انفیریل سرفس کے ساتھ اٹیسٹ ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس ٹنگ سے نیچے یہاں میڈیبل ایسے ہوتی ہے نا ٹھیک ہے اگر ہم دیکھیں تو ٹنگ دوسرا ہمارے پاس کس کے ساتھ اٹیسٹ ہوگا اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ہایا ایڈ مون ہے اور ہائیڈ مون کا ہمارے پاس بوڈی و سپیورٹ کارن کی ساتھ ٹیسٹ ہوتا ہے یعنی نیچے تو یہ مسلز ہمارے پاس ان کا اریجن ٹنگ سے نیچے لائے کرتا ہے تو جدر ہمیشہ زیرtest لائے کرتے ہیں اسی طرف وہ اپنی مومیٹ پر اسی طرف کراتے ہیں گھینچے ہوگی فکس پوائنٹ ہوگا تو ہمارے پاس ڈاؤن وارڈ جو مومٹ کروائیں گے اور پروٹرین وغیرہ کروائیں گے وہ ہمارے پاس یہ والے مسلز کروائیں گے یعنی جو مینڈیول کے جینیکل پراسس کے ساتھ لگے گا اسے ہم جینی گلوسز کہیں گے ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس اس کے ساتھ لگے گا مینڈیول کے علاوہ ہائیڈ بون اسے ہم ہائیو گلوسز کہیں گے ٹھیک ہے اچھا ان سب مصرز کے اوریزن میں نے آپ کو دعا دیا انسرشن ان تین مسلز کا سیم ہے پلیٹو گلوسز کے علاوہ جو باقی تین مسلز ہیں وہ ان کا کیا ہے کہ وہ ان کو اوریزن یہ ہے کہ وہ جو اس کے اندر جو مسلز ہوں گے ان میں بلینڈ ہوتے ہیں بلینڈ ویڈ آدھر مسلز اس کا انسرشن بلینڈ ویڈ آدھر مسلز جبکہ ہمارے پاس جو ہائیو آہ جو پلیٹو گلوسز ہے اس کا اوریزن یہ ہے اس کے پاس ان کی اگر نارف سپلائی ان کی نارف سپلائی بھی وہی ہے جو اس کی تھی انٹرنزک کی تھی ہائیپو گلوسز ٹویلس کرینین نارف ایک سیپ پلیٹو گلوسز جس کا مارے پاس انسرشن بھی ڈیفرنٹ تھا اور پیٹو گلوسز کی نارف سپلائی کیا ہے فرینجل پلیکس سے آتا ہے ٹھیک ہے اب مارے پاس مسلز ہو گئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم آتے ہیں بلڈ سپلائی اور لیمپ نوٹ کر کے سب سے امپورٹنٹ جو فارٹ ہے نارف سپلائی ہے اس کا نارف سپلائی ہم لاسٹ میں کرتے ہیں ٹھیک ہے آہ تو اب ہم آتے ہیں بلڈ سپلائی کی طرف اس ٹنگ کی یعنی بلڈ سپلائی کیا ہے ٹنگ کی بلڈ سپلائی میں نے یہاں لکھی ہوئی یہ ہمارے پاس لنگول آٹری یاد رکھیں اور ٹونسلر برانچ آف فیشل آرٹری اور تھارڈ ہے فرینجل آرٹری یہ ہمارے پاس فیشل آرٹری کی برانچ ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ امار پاس جو امڈ سپلائی ہوتی ہے وہ سب مینٹل لیمپ نورڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو ہمارے پاس انٹی یہ تُو تھارڈ ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے سب منڈیبور او بیپ سروائیکل لیمپ نورڈز فلیس دíپ سروائیکل لینپ نورڈز ٹھیک ہے اور اس کے پاس پسٹیری رکھتا ہے اس کی ہمارے پاس سپلائی شود ہے ڈیپ سروائیکل لیمپ نوٹس ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس یہ بھی ہو گئے ہیں اب ہم لاسٹ میں کرتے ہیں نرف سپلائی ٹھیک ہے نرف سپلائی کے لیے میں آپ کو الگ ڈائیگرامز بنا کے دوں گا انشاءاللہ ایک سیکنڈ